ہیلو ایوریون اسلام علیکم میں شگفتہ کمال ویلکم ٹو مائی چینل آئی ہوب کہ آپ سب ہی لوگ اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور رمضان کے مہینے کو اپنی فیملی کے ساتھ انجوئے کر رہے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنا افتار روٹین اور آج میں جو بنانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی سپیشل ہے ٹرینڈنگ ہیں اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ریسیپیز ہیں تو جلدی جلدی یہاں میں اپنے تیاریاں شروع کر رہی ہوں سب سے پہلے یہاں میں نے چنے کی دال کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور یہاں میں نے مٹر بھی بھگو کر رکھ دیئے تھے دو گھنٹے پہلے ہی اور اسے بھی میں بوائل کرنے کے لئے رکھ دوں گی یہاں کوکر میں میں مٹر ڈال رہی ہوں بوائل ہونے کے لئے آج جو میں ریسیپیز بنانے جا رہی ہوں وہ ہیں بیسن کے چورے ٹرینڈنگ چارٹ پاپڑی جو کی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے اور تیسری جو ریسیپی ہے وہ ہے لب ڈرنک یعنی محبت کا شربت رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنی صحت کا بھی فل خیال رکھنا چاہیے کیونکہ رمضان کا مہینہ صحت بنانے کے لئے سب سے اچھا مہینہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالی ہمیں موقع دیتے ہیں اپنی صحت کو صدارنے کا اور خود کو صدارنے کا لیکن اگر اس مہینے میں کھانے پینے کا دھیان ہم نہ رکھیں تو ہماری صحت بننے کی بجائے بگڑ بھی سکتی ہے یہاں سب سے پہلے میں بنانے جا رہی ہوں بیسن کے چورے اس کے لئے یہاں میں لے رہی ہوں بیسن اور اس میں زیادہ انگریڈینٹس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی نمک اور بیکنگ سوڑا بس اس میں یہ دو چیز کی ہی ضرورت ہے انہیں ڈال کر ہم اچھے سے اس کا بیٹر بنا لیں گے تھوڑا تھوڑا پانے ڈال کر اس کا ہم ایک اچھے سے سمود بیٹر بنا لیں گے یہ بیٹر ہمارا زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے اس کی کنسسٹنسی بس تھوڑی پتلی ہی ہونی چاہیے تو لونگ چڑو کا یہ بیٹر ہمارا ایک دم تیار ہے اسے یہاں میں دو کٹوریوں میں نکال رہی ہوں ایک کٹوری کا بیٹر ہم ایسے ہی رہنے دیں گے اور دوسری کٹوری کے بیٹر میں تھوڑا سا میں نے فوڈ کلر ایٹ کر دیا ہے یہ فوڈ کلر بلکل آپشنل ہے اسے چاہیں تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں کیونکہ کسی کسی کو فوڈ کلر سے الرجی کی بھی پرابلم ہو جاتی ہے ایسے آرٹیفیشل کلر کھانے سے کسی کسی کو ایچین جیسی پرابلم ہو جاتی ہے تو اگر ایسی کچھ پرابلم ہے تو ہم یہ فوڈ کلر اسکپ کر سکتے ہیں فوڈ کلر کا یوز بس کھانے کو تھوڑا سا اٹریکٹیو بنانے کے لیے کیا جاتا ہے اس سے بس ہمارے کھانے کو ایک پرفیکٹ ٹچ مل جاتا ہے لیکن اگر اس سے کسی کو پرابلم ہے تو ہم اس کو آوائیڈ کر سکتے ہیں لاؤنگ چرے کے لیے یہاں میں انین کٹ کر رہی ہوں اسے میں رنگ میں کٹ کروں گی اور سارے رنگ کو الگ الگ کر رہی ہوں اسے ہم پانی میں ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور تھوڑی دیر بعد ہم اسے پانی سے نکال کر ایک دم ڈرائی کر لیں گے یہاں فرائنگ پین میں میں نے تھوڑا آئل ڈال لیا ہے اور اسے ہم ایک اسپون کی مدد سے شیلو فرائی ہی کریں گے یہ بیسن کی پکوڑی بنانا بہت ہی آسان ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی آسانی سے بن رہی ہیں رمضان کے مہینے میں زیادہ تر ہماری جو چیزیں بنتی ہیں وہ فرائی کی ہوئی ہی بنتی ہیں اور ان فرائیڈ آئیٹم سے ہم بچ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن ہم اس کو کم ضرور کر سکتے ہیں ہم اسے رمضان میں کبھی کبار یعنی ہفتے میں ایک بار بنا کر کھا سکتے ہیں اور وہ بھی بہت ہی کم کونٹیٹی میں تو میں بھی آج بہت دنوں بعد یہ سب فرائیڈ آئیٹمز بنا رہی ہوں یہ فرائیڈ آئیٹم ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں لیکن کبھی کبار کھائیں اور لیمٹ میں کھائیں تو یہ نقصان نہیں دیتے ہیں کیونکہ رمضان میں یہ سب چیزیں کھانے کا من بھی کرتا ہے کیونکہ پورا دن ہم روزے رکھتے ہیں اور شام کو جب افتار کا ٹائم ہوتا ہے تو تھوڑا بہت کھانے کا من کرتا ہے تو ہم لیمٹ میں یہ چیزیں کھا سکتے ہیں کیونکہ ہماری عادت کیا ہوتی ہے پورا دن تو ہم روزے سے رہتے ہیں اور جب افتار کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم ایک دم سے بہت ہی زیادہ کھا لیتے ہیں جو تھوڑا سا ہماری صحت کے لئے نقصان دے ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ہی یہ سب چیزیں لیمٹ میں ہی کھانی چاہیے ہیں اور گھر میں بچے بھی ہیں تو ان کے لئے بھی یہ سب تھوڑا بہت بنانا پڑتا ہے اور میں تو زیادہ تر چاٹ ہی کھاتی ہوں کیونکہ مجھے چاٹ کھانا بہت زیادہ پسند ہے رمضانوں میں اور چاٹ کھا کر میرا پیٹ ایک دم فل ہو جاتا ہے یہاں میں نے پکوڑیوں کو فرائی کر لیا تھا کلر والی جو پکوڑی ہیں انہیں میں نے پانی میں نہیں ڈالا ہے دوسری جو پکوڑی ہیں انہیں میں نے پانی میں ڈال کر اچھے سے نجوڑ لیا تھا اور اسے اب میں ایک پلیٹ میں لگا رہی ہوں ان پکوڑیوں کو میں نے پلیٹ میں اچھے سے لگا دیا ہے اس کے بعد جو میں نے انین کٹ کی تھی رنگ میں اسے میں اس پر ڈال دوں گی انین کو میں نے اچھے سے ڈرائی کر لیا تھا اور یہاں اب میں پکوڑیوں پر انہیں ڈال رہی ہوں اس کے بعد اس کی جو سپیشل چٹنی ہے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی لاسٹ ویڈیو میں تو وہ اب میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں سارا مزا اس چٹنی میں ہے یہ چٹنی بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھی دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کتنی اچھی لگ رہی ہے پلیٹ اور بہت زیادہ مزیدار ٹیسٹی یہ بیسن کے چورے بنے تھے اب نیکسٹ میں بنانے جا رہی ہوں جو بہت زیادہ ٹرینڈنگ ریسپی ہے اسے سب ہی لوگ بنا رہے ہیں تو آج اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے یہاں میں لے رہی ہوں دہی اور اسے ہم یہاں اچھے سے فینٹ لیں گے یہاں اس میں اب ڈال رہی ہوں میں ایک چمچ بورا یا ہم اس میں شوگر بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے ڈال کر ہم اچھے سے ایک بار اور فینٹ لیں گے اب یہاں ایک پلیٹ میں اسے میں ڈال رہی ہوں اس دہی کو ہم پلیٹ کے بیچ میں ہی رکھیں گے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں چوپ کیے ہوئی انین اس کے بعد ڈال رہی ہوں چوپ کیے ہوئے ٹماٹر اور نیکسٹ میں ڈالوں گی بوائل کیے ہوئے مطر یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے نیکسٹ اس میں ڈال رہی ہوں بوائلڈ آلو آلو کو میں نے چھوٹے پیچز میں کٹ کر کے اس کو آئر فرائر کر لیا تھا ان علوو کو بھی اس پر ڈال دوں گی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ایک بھلا اور اس کے چھوٹے پیچز میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں مسالے میں ڈال رہی ہوں چلی فلیکس اور پیری پیری مسالہ اس کے بعد ڈال رہی ہوں عملی کی میٹھی چٹنی اس کے بینہ یہ چارٹ بلکل عدوری ہے تو اس چٹنی کو بھی ہم اس پر ڈال دیں گے اس کے بعد باری آتی ہے ہری چٹنی کی وہ بھی ہم اس پر ڈال دیں گے نیکسٹ ہم اس پر ڈالیں گے انار انار کو بھی میں نے چھیل کر رکھ لیا تھا اور اس پر میں ڈال دوں گی نیکسٹ ہم ڈالیں گے سیو بھیل سیو جو ہوتے ہیں وہ ہم اس پر ڈال دیں گے خوب سارے اب لاسٹ میں باری آتی ہے پاپڑی کی پلیٹ میں جو جگہ بچی ہوئی ہے وہاں پر ہم چاروں طرف یہ پاپڑی لگا دیں گے ویسے تو پاپڑی چارٹ سبھی کو کھانے میں پسند آتی ہے لیکن اگر اس طرح سے ہم اپنی پاپڑی چارٹ بنائیں گے اور اس طرح سے ڈیکوریشن کریں گے اس کی تو سبھی کھانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے اور اس ٹرینڈنگ پاپڑی چارٹ کو آپ اپنے گھر پر ضرور بنائیں اور سبھی کو کھلائیں اب لاسٹ میں باری ہے لف ڈرنک یعنی محبت شربت کی اس کے لیے آدھا کپ پانی میں ڈال رہی ہوں ٹو ٹی سپون سبزہ سیٹس یعنی بیزل سیٹس اسے ڈال کر پانچ دس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے یہ بہت جلدی فول جاتے ہیں یہ لف ڈرنک بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں کریم دوسرا انگریڈینٹس یہاں میں لے رہی ہوں کنڈینس ملک ان دونوں کو ڈال کر اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ان دونوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے روح افضہ مٹھاس اپنے حساب سے رکھنے کے بعد ان تینوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ تینوں چیزیں جب اچھے سے مکس ہو جائیں گی تو اس میں ڈال رہی ہوں ملک رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ شربت محبت اور یعنی لف ڈرنک کی ویڈیوز بہت ہی تیزی سے چلنے لگتی ہیں اس کی ریسپیز خوب آنے لگتی ہیں تو اسی لئے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سبزہ سیٹ جو پھول گئے تھے وہ اس میں میں نے ڈال دیا ہیں اور وارٹر میلن کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہیں ان سب ہی کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے میں نے گلاس میں نکال دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا اچھے سے ڈیکوریٹ کر دیا ہے چاہیں تو ہم اس میں آئیس کیوبز بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں میرا لف ڈرنک ایک دم ریڈی ہے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپیز کیسی لگیں تینوں ریسپیز بننے کے بعد اب یہاں میں بنانے جا رہی ہوں چارٹ جو کی میری سب سے زیادہ فیوریٹ ہے اور اس میں میں کٹ کر رہی ہوں پپیتا، کیلہ اور آم آم میں آج لے کر آئی تھی ایک ہی پیس لے کر آئی تھی کیونکہ ابھی پتہ نہیں ہے کیسے نکل رہے ہیں کھٹے ہیں یا مٹھے ہیں تو اس لیے میں تھوڑا چیک کرنے کے لیے ہی لائی تھی لیکن ٹھیک ہی تھا اتنا زیادہ کھٹا نہیں تھا اچھا ہی نکلا تھا مینگو اور اسے بھی میں کٹ کر رہی ہوں مینگو سے چارٹ اور بھی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے رمضان کے مہینے میں ہمیں موقع ملتا ہے ہماری پوری بوڈی کو ڈی ٹاکسی فائی کرنے کا روزہ رکھنے سے ہماری بوڈی کلینزنگ پروسیس میں چلتی ہے اور یہ پورے تیس دن ہمارے پاس ہیں اسے اچھے سے یوز کرنے کے لیے یہاں چارٹ میں ایک اورنج جوز بھی ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں تھوڑی سی اس میں کھانڈ اور چارٹ مسالہ ڈال دوں گی اور یہاں میری ٹیسٹی سی چارٹ بھی ریڈی ہو گئی ہے مجھے بس یہ چارٹ کھانے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے اور یہ میری فیوریٹ ہے میں زیادہ تر یہ چارٹ کھانا ہی پسند کرتی ہوں اس کے ساتھ ہی میں نے یہ تھوڑے بہت فرائی کرنے کے لیے آئیٹمز نکال لیا ہے جو میں نے بنا کر رکھے ہوئے تھے سموسا سپرنگ رول اور ویجز جو میں نے پہلے ہی بنا کر فریز کر کے رکھے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا بیسن کا بیٹر بھی بنا کر رکھ لیا تھا کیونکہ مجھے پالک اور مرچی کی پکوڑی بنانی تھی تو یہ سب بھی میں نے سائیڈ میں کر کے رکھ لیا تھا اور بس اب اس سب ہی کو میں فرائی کرنے جا رہی ہوں یہ ہری مرچ کی پکوڑی بہت زیادہ ٹیسٹی بن تھی ہے مرچی کو بھننے کے لیے جو میں نے مسالہ تیار کیا تھا اس میں میں نے ڈالا تھا بھنے ہوئے زیرے کا پاوڈر نمک اور آمچر پاوڈر تو بس یہاں آپ تھوڑے بہت فرائیڈ آئیٹم سے انہیں میں فرائی کرنے جا رہی ہوں رمضان میں ویسے بھی روٹین تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں سہری اور افتار دو ٹائم ہی کھانا ہوتا ہے جس میں ہمیں تھوڑا سمجھ نہیں آتا ہے کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں صبح سہری میں اٹھ کر سوچو بناو اور اس چکر میں ہم کچھ بھی الٹا سیدھا اٹھا کر کھا لیتے ہیں جو کی ہماری صحت کے لیے خراب ہوتا ہے اسی لئے ہمیں سہری اور افتار دونوں میں ہی اپنا پہلے ہی سوچ کر رکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا بنانا ہے کچھ ہیلڈی سا اور سہری میں اگر ہم چاہیں اپنی سہولیت کے لیے رات میں ہی بنا کر رکھ سکتے ہیں لیکن میں تو صبح اٹھ کر ہی بناتی ہوں اگر ہم افتار میں تھوڑی زیادہ چیزیں بنا لیتے ہیں تو پھر ہمیں دینر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے جیسے کہ آج میں نے تھوڑی زیادہ چیزیں بنا لی ہیں تو یہی ہمارا افتار ہے اور یہی ہمارا دینر بھی ہو جائے گا پورا دن روزہ رکھنے کے بعد تھوڑا بہت کھانے کا مند تو کرتا ہی ہے اور روز روز خود کو روکنا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم کبھی کبھار یہ سب چیزیں کھا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ہم آوریٹنگ کر لیں یا لیمٹ سے باہر جا کر کھا لیں یہ سب چیزیں بھی ہم اگر لیمٹ میں رہ کر اور کبھی کبھی کھائیں تو ہمارا ویٹ نہیں بڑھے گا رمضان میں اگر ہم ارادہ کر لیں اور ایک اچھی نیت کے ساتھ ایک اچھی ڈائیٹ کے ساتھ چلیں تو ہم اپنا ویٹ کم بھی کر سکتے ہیں اور ہم اپنے ویٹ کو مینٹین بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اس مہینے کا اچھے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اپنے وزن کم کرنے کے لیے تو یہ مہینہ ہمارے لیے ایک گولڈن اپورچنٹی ہے رمضان میں ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چینج کر کے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں اور اسے ہم اچھے سے مینٹین بھی کر سکتے ہیں تو اس رمضان کے مہینے میں یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں کہ یا تو ہم اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی چیزیں چینج کر کے اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں ہمیں ایک اچھی نیت کے ساتھ اپنا وزن نہیں بڑھنے دینا ہے جس طرح ہم اپنے روزے کی نیت کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنی صحت کے لئے بھی نیت کرنی چاہیے افطار کا ٹائم ہو گیا ہے اور ٹیبل بھی پوری ریڈی ہے تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک ملتی ہوں میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھیں بائی بائی اللہ حافظ